لوگ مجھے سکھانے لگ ہیں کرکٹ کیسے کھیلا جاتا ہے ان کا معلوم نہیں کہ جب جیف تھامسن سوکی سپیڈ پر گیند کرتا تھا سنیل گیاوز کر سامنے ہوتا تھا یا سچن تندول کر ایک طرف ہو اور گریٹلی دوسری طرف ہو تو پوائنٹ فور ٹو سیکنڈ گیند کو نکلنے میں بلے باس تک پہنچنے میں اور پوائنٹ تھری ایٹ سیکنڈ بلے باس کو تائے کرنے میں کہ میں فرنٹ فوٹ پر جاؤں بیک فوٹ پر جاؤں ہک کروں کٹ کروں پل کروں کیا کروں یہ سمجھ ہے بس ان دو چھٹکیوں کے بیچ کا کھیل ہے اس کو سمبفتہ لوگ سمجھیں گے نہیں بہت آسانی سے لیتے ہیں کہ ہمارے پردان منطری جی نے کیا اگر ہم اگر اپنی بہلاؤں کو ایک طرف بولتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو جو باہر سے سورن پدک لے کر آتے ہوں دوسرے پدک لے کر آتے ہوں اگر ہم ان کو نہیں اپنی طرف سے یہ سدن کے لیے شرم کی بات ہے یعنی ہم ان کو اپنی طرف سے سنڈکشن نہیں دے سکتے تو بڑی کھیل کی بات ہے کھیل کو اتنا محتو نہیں دیتی جتنا دینا چاہیے لیکن میں اپنے مکہ منطری کا سہردہ دھنیوات کرنا چاہوں گا ہمارے پسچے بنگال کی مکہ منطری کا کہ ہر شیطر سے کلا کھیل سنگیت سب شیطر سے آپ کو لوگ ویکتی ملیں گے سنسد کے اندر جو اپنے چھیتر کی آواز کو اٹھا سکتے ہوں گے تو میں اپنی اور سے اپنے مکہ منطری ممتہ بندو پادیائیے کا بہت دھنیوات کرتا ہوں کہ انہوں نے سبھی چھیتر میں سے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بلا کر ان کو آواز اٹھانے کا افسر دیا اور کیونکہ کھیل اور کھلاڑی کی کوئی جات اور مذہب نہیں ہوتی اس لیے راجنیتک لوگ بھی اس کو زیادہ گم بھیرتا سے نہیں لیتے ابھی سنجے جیسوال جی ہیں کی چلے گئے چلے گئے وہ بول رہے تھے جب ہم بات کریں گے تیاری کی تو آپ کو تو درد ہوگا ویپکش کو درد تو ہوگا مجھے معلوم نہیں ان کو یا ان کی پارٹی کو تب درد ہوا تھا جب ہماری مہیلا کشتی بیٹیاں اور بہن تھی جن کے ساتھ اتی اچار ہوا تھا اور وہ ترہیمام ترہیمام کر رہی تھی تب کسی کے آواز نہیں اٹھی تھی مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا میں بھی کرکٹ کھیلا بھارت کے لیے وشک اپ انیس سو تیراسی میں جیتا ہمارے ساتھ میں یوسف پتھان بیٹھے ہوئے ہیں جو دو ہزار گیارہ میں وشک اپ بھارت کے لیے جیتے ہمارے کپتان فوٹبال کے بھارت کے کپتان بیٹھے ہوئے پد مشری لیے ہوئے پرسن بینری سب یہاں بیٹھے ہیں مجھے بھی یاد ہے جب میں چھوٹا تھا اور سمیں کرکٹ میں پیسہ نہیں تھا تو ہم لوگ تھرٹ لاسٹ ٹرین کی بوگی میں جائے کرتے تھے ٹائلٹ کے سامنے سامان ٹائلٹ میں پڑا ہوا ہوتا تھا اور ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے اور جاتے تھے سکول گیمز فیڈریشن آف انڈیا تو شاید اپنا ہی ہے کرن ریجو جی آپ تو منطری رہے ہوئے ہیں وہی ایس جی ایف آئی لے جائے کرتی تھی ہمیں آج بھی پرستیتی سبح پتی مہودے وہی ہے ہمارے ایتھلیٹس کی پرکٹ کی تو نہیں لیکن ہمارے ایتھلیٹس کی آج بھی ہمارے جو کھلاڑی ہیں آج بھی ان کے یہی حالت ہے کہ وہ جنرل بکسوں میں جب ڈبوں میں جاتے ہیں ٹائلٹ کے سامنے بیٹھتے ہیں ٹائلٹ میں ان کا سامان ہوتا ہے جب وہ جاتے ہیں کھیلنے تو اوبر کھا بڑ میدانوں پر کھیلتے ہیں کھانے کے لئے ڈھنگ سے ملتا نہیں ڈورمیٹری میں رہتے ہیں ٹائلٹ کے سامنے کھانا بنتا ہے اور یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ ٹیلیویجن پر ایک بار نہیں انہی کو بار دیکھا گیا ہے ہم بات کرتے ہیں ہماری پریپیرڈنس کیا ہے ارے اگر آپ کو اولمپکس کی تیاری کی بات کرنی ہے تو آپ کو دو ہزار آٹھائیس کی ابھی کرنی چاہیے نہ کہ جب آپ کی ٹیم چلی گئی ہو اولمپکس کی تیاری لوگ سمجھتے کھیل ایسا ہی ہے جب سے ٹیلیویجن پر یہ کھیل آنا شروع ہوا ہے اور تیس کیمروں سے کرکٹ کو الگ الگ اینگل سے دکھائے جاتا ہے لوگ مجھے سکھانے لگ گئے کرکٹ کیسے کھیلا جاتا ہے ان کا معلوم نہیں کہ جب جب تھامسن سوکی سپیڈ پر گیند کرتا تھا سنیل گاوزکر سامنے ہوتا تھا یا سچن تندول کر ایک طرف ہو اور بریٹلی دوسری طرف ہو تو پوائنٹ فور ٹو سیکنڈ گیند کو نکلنے میں بلے باز تک پہنچنے میں اور پوائنٹ ٹری ایٹ سیکنڈز بلے باز کو تائے کرنے میں کہ میں فرنٹ فوٹ پر جاؤں بیک فوٹ پر جاؤں ہک کروں کٹ کروں پل کروں کیا کروں لیکن لوگ ہم کو سکھاتے ہیں یعنی یہ بال چھوٹی اور یہ بیٹسمن کے پاس آئی یہ سمائے ہے بس ان دو چھوٹکیوں کے بیچ کا کھیلے اس کو سمبفتہ لوگ سمجھیں گے نہیں بہت آسانی سے لیتے ہیں کہ ہمارے پردھان منطری جی نے کیا مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب پردھان منطری جی نے ہماری مہیلا کچھتی باز کچھتی لڑکیاں جب آئیں تھی تو انہوں نے ان کا سواجت کیا تھا سمبان کیا تھا بڑی پرسنتہ بھی تھے جب ان کے ساتھ وہ کھا رہے تھے لیکن تب دکھ ہوا تھا جب انہوں نے ان کے ساتھ اتیعہ چار ہوا تھا ان مہیلاؤں کے ساتھ تب انہوں نے مون ورت دھارن کر کے رکھا تھا اگر ہم اگر اپنی مہیلاؤں کو ایک طرف بولتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو جو باہر سے سورن پدک لے کر آتے ہوں دوسرے پدک لے کر آتے ہوں اگر ہم ان کو نہیں اپنی طرف سے یہ صدن کے لیے شرم کی بات ہے یعنی ہم ان کو اپنی طرف سے سندکشن نہیں دے سکتے تو بڑی خید کی بات ہے آج بات کرتے ہیں کہ ہم نے نیرک چوپڑا کو بھیجا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب تک نیرک چوپڑا نے سورن پدک نہیں جیتا تھا بھالا پھیکنے میں جاولین میں تب تک اس کے لیے سرکار نے کیا کیا تھا ابھینا بندرہ جس نے پہلا سورن پدک جیتا شوٹنگ کے اندر اس کے پہلے شوٹنگ کے پہلے جب کیا تھا تو سرکار نے اس کے لیے کیا کیا تھا یا اس کے ایسوسییشن فیڈریشن نے کیا کیا تھا میں جاننا چاہتا ہوں کرنن ملیشوری جس کا نام ہٹا دیا گیا تھا ٹیم کے اوپر سے اس سمیں میں پہلی بار سنسد انیس سو نینیانوے بن کر اس پارلیمنٹ میں آیا تھا دوہزار دو یا دوہزار چار دو کی بات ہے جب ان کو نکال دیا گیا تھا جب وہ واپس آئیں اور انہوں نے اس سمیں کانس پدک جیتا تھا تو بڑی پرسندہ ہوئی تھی کسی نے نام نہیں سنا تھا ان کو خوب الگ الگ ان کو پہاڑ ملے تھے میں یہ جاننا چاہتا ہوں سرکار سے کہ اولمپکس میں ایشن گیمز میں ورنڈ چیمپینشپس میں بھیجنے سے پہلے آپ ان کے لئے کیا کرتے ہیں جیت کے آنے کے بعد تو آپ نہ جانے کیا کیا چیز ان کو دیتے ہیں جو ملنا بھی چاہیے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک اچھا کھلاری ایک اچھا بینہ بندرہ بنانے کے لئے ایک نیرہ چوپڑا بنانے کے لئے ایک پی وی سندو بنانے کے لئے ایک سائنہ نہوال بنانے کے لئے ایک سائنہ مرزہ بنانے کے لئے آپ نے سرکار کیا کیا کرتی ہے ایسا سرکار کو یہ جواب دینا چاہیے کونسی پرپیرڈنس آج ایک بار کوئی وقتی کوئی لڑکا یا لڑکی ہماری دیش کی بیٹی یا بیٹا اچھا کر کے باہر سے آتا تو آپ سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن کیسے وہ اچھا بن کر آگے بڑھے اس کے لئے کرتے ہیں سائن میں سپورٹس ایتھاری ایڈیا بھارتی کھیل پرادی کرن کہاں ہیں کوچز کہاں ہیں پرسیت شک آج کھیلو انڈیا کھیلو انڈیا آپ نے شروع کیا بڑی پرسندہ کی بات ہے جو بھی آئے کھیل سکتا ہے اس میں سے پرتبہ ایک لب کی تلاش کون کرے گا اس کے لئے کوئی ویوستہ ہے گیا اس کی ویوستہ نہیں ہوتی اس کی ویوستہ اس لئے نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پر جتنے ایک جگہ پرسیت شکوں کے کوچز کے خالی پڑے ہوئے ہیں ستر پرتیشت سے ادھیک لوگوں کے جگہ خالی پڑے ہوئے ہیں پرسیت شکوں کے مجھے یاد ہے میں نیشنل انسٹیوٹ سپورٹس پٹیالہ تھا جہاں پر کوچز تیار کیے جاتے تھے یہ راشتری سٹیڈیم نیشنل سٹیڈیم اس نیشنل سٹیڈیم کے اندر کرکٹ ہاکی فوٹبال باسکٹ بال بیڈمنٹن سب کھیل کھیلے جاتے تھے اور سب کے پرسیت شک ہوتے تھے ہم لوگ کو پرسیت شکل ملتے تھے ہم لوگ وہاں سیکھتے تھے اور سیکھنے کے بعد آگے بڑھ کر کے کھیلتے تھے سماپت کرتا ہوں میں ابھی ایک ریجو جی جی نے کہا کہ کھیل سنگ والے ہیں سباپتی مہودے کہ وہ آپس میں چناؤ لڑتے ہیں تو ان کے آواز میں لڑائی تو ہوگی تو آپ یہاں کیا خاک مارنے کے لئے بیٹھیں سپورٹس منسٹری کس لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ جدی آپ ان لڑائیوں کو سودھار کر کے ان جو پردبھاوان لوگ ان کو آگے نہیں بھیج سکتے تو پھر آپ کا فائدہ کیا ہے ایسی باتیں کہتے ہوئے آدمی کو سوچ لینا چاہیے یہ کھیل یاد رکھے گا ہر ایک بیکتی میں ایک کھلاڑی رہا ہے بچپن سے جب بڑھے ہوئے تو کوئی نہ کوئی ہم نے کھیل کھیلا ہے چاہے چاہے گلی ڈنڈا کھیلا ہے چاہے کھوکو کھیلا ہے چاہے ہاکی کھیلا ہے ہم نے کوئی نہ کوئی کھیل کھیلا ہے ہم سبوں کے اندر ہم سبوں کے اندر ایک کھلاڑی کا دل ہوتا ہے اور ایک کھلاڑی کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کھلاڑی کھیل اور کھیل کی بھاونہ کو ساتھ میں رکھتا ہے جات اور مذہب کی بات نہیں کرتا اور یہ لوگ بیٹی بچانے والی بات کریں گے جنہوں نے سیتا ماہ کا آج تک کوئی بھی سمبان نہیں کیا جو کبھی سیتا رام نہیں بولتے وہ بیٹی کا سمبان کریں گے ایسی اپکشاہ تمہیں ان سے رکھتا نہیں تو میں آشا کرتا ہوں کہ اسے اگلے سطر میں دوہزار اٹھائیس میں اولمپک میں کیا کریں گے اس کی تیاری کے بارے میں یہاں کر کے بتائیں گے تب میں سمجھوں گا حالانکہ تب تک یہ رہیں گے نہیں رہیں گے دنیا جانتی ہے کہ ان کا حالت تو بھی ساتھ میں دیکھیں للن جی بیٹھے میں ساتھ میں ڈیمانڈ کر دیا ہے انہوں نے وہ جو نام سب آ رہے ہیں نا دکان کے بعد لکھنے کا ڈیمانڈ چالو کر دیا کہ ہٹا اس کو تمہیں ایک بار کونے دھنیواد کرتا ہوں آپ نے مجھے افسر دیا بہت بہت دھنیواد